وقف بورڈ ہمیشہ سرکھیوں میں اس لیے رہا ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے لیکن جب سے درکشن اندرابی وہاں کی چیئر پرسن بنی ہیں تب سے بہت سارے کچھ کام ایسے ضرور ہو رہے ہیں جس کی لوگ سرانہ کر رہے ہیں اور اب کی بار جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب شہر سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں ایک بہت بڑا کینسر ہاسپیل بننے والا ہے یعنی جتنے بھی لوگ یہاں پہ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں اپنا علاج و مالجا کرنے کے لیے ممبئیہ دیگر جگہوں پہ جانا پڑتا ہے لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وقف بورڈ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ایک بہت بڑا ہاسپیل یہاں پہ بنا جائے گا اور یقین مانی ہے کہ اگر پلان کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا ہاسپیل بنے گا کہ ملک کے دیگر علاقوں سے دیگر ریاستوں سے لوگ علاج و مالجا کے لیے کشمیر آ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں این اے نیوز کو باؤسک ذرائع سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس ہسپیل کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے وزیر داخلہ امیت شاہ کو مدو کیا جا سکتا ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک بہت بڑی امید اور عام لوگوں کے لیے راحت کی بات کہ اب کی بار وقف بورڈ کچھ اچھا کام کرنے جا رہا ہے اور انیشیٹو لے رہی ہیں درکشن اندرابی جو کی چئر پرسن ہے وقف بورڈ کی اس سلسلے کے اگر ہم بات کر رہے تو حالیہ دنوں میں درکشن اندرابی نے کی ایسے اقدامات وقف بورڈ کے حوال سے لئے ہیں جس کی سرہنہ عام لوگوں نے کی ہے درکشن اندرابی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے جب سے انہوں نے ایک چئر پرسن وقف بورڈ کا لیا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی یہاں کے عام لوگوں کے مطالبات تھے ان کو پورا کیا جائے لوگوں کے مطالبات یہ تھے کہ جو یہاں کا سوفیزم کلچر ہے اس کو پراموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو آستانی آلہ پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈونیشن دیں زیارت کے نام پہ لیکن وہ ان کے جیبو میں چلا جاتا ہے تو اس سارے سلسلے کو لے کے درکشاہ اندرابی نے کئی ایسے اقرامات ضرور اٹھائے ہیں جن کی عام لوگ کافی سرہانہ کر رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں نے سیاسی طور پہ جو ہیں اسے کوشش کی تھی کہ یہ اپنے فیصلے کو واپس لے لیکن درکشاہ اندرابی کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وقف کی جو پروپٹی ہیں یہ اللہ کی پروپٹی ہیں اور جب ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ وقف پروپٹی کی جاتی ہیں وہ اللہ کی پروپٹی ہوتی ہیں اور جن لوگوں کے ذمہ اس کی ذمہ داری آتی ہیں وہ صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی پروپٹی ہیں اس میں کوئی خیانت نہ ہو اور اس سلسلے میں اب جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب کی بار اب وقف بورڈ ایک کینسر ہسپل کی تعمیر کرائے گا وہ بھی عیدگاہ میں اب جانتے ہیں عیدگاہ میں بہت بڑی زمین ہیں وقف کی پروپٹی ہیں اور ساتھی میں کچھ ارازی پہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے غیر طریقے سے قبضہ کر لیا ہے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس قبضے ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے گا اور اس پروپٹی کو ریٹریو کیا جائے گا کیونکہ وقف کی پروپٹی اللہ کی پروپٹی ہیں اور اس پر کسی کو بھی ناجائز تجاوزات کھڑے کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے ایسا عام لوگوں کا کہنا ہے ایسے مسلمانوں کا ماننا ہے اور مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ جو عرصہ درراز سے ہمیشہ سرکھیوں میں اس لیے رہا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی کام کازن نہیں ہوتا ہے لیکن اب کی بار امید کی جا رہی ہیں کہ جیسے ہی چیئر پرسن وقف بورڈ کی دریکشن اندرہ بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہیں جن کی وجہ سے عام لوگ مطمئن ہیں عام لوگ سرانہ کر رہے ہیں وہی پہ سب سے بڑی خبر یہ کہ اب کی بار وقف بورڈ جو ہیں ایک کینسر ہسپٹل کی تعمیر کرنے جا رہا ہے تارک بٹ اس پہ بات کریں گے تارک سب سے بڑی خبر اس وقت کی ہے کہ وقف بورڈ نے یہ تہیہ کر لیا ہے پلان بنا لیا ہے کہ شہر سری نگر کے عیدگاہ میں ایک بہت بڑے ہسپٹل کا قیام جو ہے عمل میں لائے جائے گا کینسر ہسپٹل کے لیے جس کی اشد ضرورت ہے عرصہ درہ سے یہاں کے لوگوں کی یہ مانگ رہی ہیں کہ وقف بورڈ کچھ ایسے کام ضرور کریں جسے عام لوگوں قابلہ ہو اب دیکھ رہے ہیں ہم کی بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہاں جا رہا ہے کہ عیدگاہ میں ایک بہت بڑا کینسر ہسپٹل جو ہیں بڑا جائے گا جس کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے وزیر داخلہ کو مدو کیا جا سکتا ہے آپ اس ترقی کو کیسے دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مدوسی صاحب یہ ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے جو وقف کے ابھی چیئر پرسن ہے درقشاہ دکٹر درقشاہ ادرابی اور اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ خود ہوم انسٹو جو ہے عمل شاہ اس کی جو فانڈیشن سٹون ہے وہ وہی ڈالیں گے اور یہ تاریخی فیصلہ ہو گئی ہے دیکھیں جب ہم وقف پورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ادارہ جو ہے ختم ہو چکا تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا لوگ نہیں جانتے تھے اور آپ چونکہ جو ہی ڈرقشاہ ادرابی نے اس کی صدارت اس کی کنسی سمالی تو انہوں نے ایک ریولیوشن لائے آئے جو انہوں نے کچھ بڑے فیصلے لیا ہے چاہے وہ جو دستار بندی کے حوالے سے یا جو وہاں پر پیسہ جمع کیا جاتا تھا اس کی حوالے سے اب وہ چاہتی ہے کہ اس میں اس ادارے کو نہ صرف مضبوط بنایا جائے بلکہ اس کو فائدہ بھی پہنچا جائے تاریخ تاریخ چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس تاریخ وقت کم ہے ہمارے پاس تو آپ سے مختصرا جاننا چاہوں گا کہ عید گاہ میں ایک ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ بننے والا ہے کینسر پیشنٹ جو ہے ان کا علاج ہمالجا ہوگا کافی سستے علاج میں ہوگا اور ساتھی میں ہم جانتے ہیں کہ جب ایک اتنا بڑا ہاسپٹل بنے گا تو بے شمار لوگوں کو اس میں روزگار بھی ملے گا ہمارے پاس پیرامرکل سٹپس ہیں ڈاکٹرز ہیں اور ساتھی میں یہ بھی توقع کی جاتی ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہوگا کہ ملک کے دیگر ریاستو سے اپنا بہتر علاج ہمالجا کرنے کے لیے لوگ اس ہاسپٹل کا رکھ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے دیکھیں مدنسیر یاکب دو چیزیں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وقف کے کنٹرول میں رائے گا یعنی یہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہوگا جہاں پر لوگوں کو لوٹا جائے گا جہاں لوگ پریشان ہوگے کہ آپ نے کرنے کے لیے آزار دس ہزارے پتہ دین ہوگے اسے لوگوں کو بالخصوص جو گریب عوام ہیں انہیں کافی فائدہ ہوگا اور یہاں پر اس طرح کے ہسپٹال جانے کے لیے جب ہمارے کینسر پیشنٹس ہو دکھے دلی مومبائی یا دیگر بڑے ہسپٹالوں یا چندیگر جائنا پڑتا تھا جہاں پر ان کو لوٹ کر واپس آنا پڑتا تھا ایسے کہیں یہ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے سب کچھ گوا دیا اس طرح کا فیصلہ وقف کی طرف سے لیا جاتا ہے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا جنہیں ہمیں ہسٹوریکل ایوینٹس کہتے ہیں اور یہ ہمیں سے ایک ہوگا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کو پہت جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا خاصتہ اگر کوئی اس طرح کا مریض ہے اسے دلی چندیگر ممبئی یا دیگر سٹیٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی پہ ٹریٹمنٹ ہوگی نہ صرف وہ ضرور پڑے گا بلکہ روگوں کا تاریخ جی آخر پہ آپ سے جاننا ساہوں گا کہ جو حالیہ دنوں میں درکشاہ اندرابی نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں جن کی عام لوگ سرحانہ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو لوگ جو ہیں جن کو ان کے فیصلے پسند نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ سیاسی اثر و ذوق استعمال کر کے چاہتے ہوں گے کہ درکشاہ اندرابی کو پریشرز کیا جائے اور ان کو کہاں جائے کہ فیصلے واپس لے جو کہ عوام نہیں چاہتی ہیں دیکھیں جب ہم ڈاکٹر درکشاہ اندرابی کی بات کرتے ہیں جو ہمیں پتا چلا ہے وہ ایسی خاتون ہیں جو تنخواہ بھی نہیں لیتی ہے تو جب ہم نے بھی کئی پار ان سے بات کی تو ان کا کہنا ہے میں تو نکلی ہوں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے ایک ایمو ایسے جن کے پاس اپنا دفتر بھی نہیں ہے یہ کئی بیختی نہیں ہے اور جب ہم نے یہ باتیں جانی ہم خود حیران ہو کر رہ گئے کہ اتنے بڑے پوسٹ پر ہے ان کا دفتر ہونا چاہیے بڑا سا گھر ہونا چاہیے اور ایک اچھی خاصی تنخواہ ہونی چاہیے یہ کچھ نہیں لے رہی ہے یہاں تک کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں چونکہ وہ پرسنل ہیں ہم شیئر نہیں کر سکتے یہ کچھ بھی جو ہے معافضہ نہیں لے رہی ہے